ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب کے کاروان پر جو ان کا جلسہ تھا اور مارچ تھا اس پر گجرات کے قریب حملہ ہوا اور عمران خان صاحب پر فائرنگ ہوئی اور عمران خان صاحب اور ان کے کچھ ساتھی شدید زخمی ہوئے میں اس کی پرزور مزمت کرتا ہوں اس لیے کہ تشدد جو ہے اور فائرنگ کرنا گولی مارنے کی کوشش کرنا یا گولی مار دینا یہ کمزور لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں جب بھی باطل جو ہے وہ دلائل کی جنگ ہار جاتا ہے دلائل ختم ہو جاتے ہیں اس کے پاس تو وہ تشدد پر اتر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جب فرعون دلائل کی جنگ ہار گیا تو تشدد پر اتر آیا قتل کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی باطل دلائل کی جنگ ہار گیا تو آپ کو کس طرح اس نے قتل کرنے کی کوشش کی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مقابلے پہ بھی باطل جب دلائل کی جنگ ہار گیا تو پھر اس نے عبراہیم علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تو دنیا کے اندر جب کوئی شخص دلائل کی جنگ ہار جاتا ہے تو اپنے مدد مقابل کو ختم کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے یاد رکھیں ہمارا ملک پاکستان یہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اللہ رب العزت جو ہے اس کی قدر کی توفیق دے عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ویجن رکھتے ہیں ان کی ایک سوچ ہے وہ اس ملک کے اندر ایک فکر رکھ کے لوگوں کو پریشانی سے نکالنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں اور بار بار اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن بہت سی چیزوں میں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے رکھنا یہ ہر انسان کا ذاتی حق ہے اس کو کوئی بھی عیب نہیں کہے گا لیکن اختلاف رائے میں توہین کرنا کسی بھی مدد مقابل کا مخالف کا تو یاد رکھیں ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اختلاف رائے رکھیں لیکن سب و شتم نہ کریں گالیاں نہ دیں ہوٹنگ نہ کریں اور کسی کو نام لے کے ہٹ نہ کریں پیار محبت کا مظاہرہ کریں یہ زندگی آنی جانی ہے بڑے بڑے سیاستدان آئے اور چلے گے دنیا سے آج ان کے نام کسی کے باقی ہے کسی کو کوئی جانتا بھی نہیں لیکن جو کردار ہے وہ انسانوں کا باقی رہتا ہے تو اس لیے عوام کی فکر کریں عوام سے دعائیں لیں آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کیلئے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں آپ کا ذکر خیر کریں آپ کے جنازے کے لیے لوگوں کا حجوم امڑ آئے اور آپ کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں تو میں عمران خان صاحب پہ حملہ کرنے والوں کو یہ میسیج دیتا ہوں وہ جو بھی ذہن رکھنے والا تھا اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یاد رکھیں اپنی سوچ کو مسلط کسی پہ نہیں کرنا چاہیے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جتنے لوگ زخمی ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اتا فرمائے اور عمران خان صاحب سے اللہ کام لے اس ملک کی خدمت لے عوام کی خدمت لے جو وہ جذبہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ جو نوجوان لوگ ہیں نوجوان نسل ہے جو ایک جذبہ رکھتی ہے اللہ تعالی ان کو دین محمدی پر مستقیم فرمائے اور اس ملک کو اللہ ایسے حکمران اتا فرمائے جو اس ملک کو مضبوط کریں اس ملک کے اداروں کو مضبوط کریں اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں اس ملک کی ایٹمی قوت کو مزید مضبوط کریں اس ملک کی عوام کو غربت سے نکالے افلاس سے نکالے اور اس ملک کی عوام کی بہتری کا سوچے یہ ملک جو ہے دین اسلام کے نام پہ بنا انشاءاللہ قیامت تک رہے گا اللہ تعالیٰ کام لیتا رہے گا اگر ایک طبقہ کام نہیں کرے گا وفاداری نہیں کرے گا اس ملک کے ساتھ تو اللہ دوسرے طبقے کو پیدا کر دے گا اب آپ دیکھئے ہمارے کتنے حکمران ہیں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ وفا نہیں کی لیکن اللہ رب العزت نے پھر نئے لوگوں سے کام لینا شروع کیا تو ہمیں کسی کو جہنمی کسی کو دوست کی کسی کو گمرا نہیں کہنا چاہیے بلکہ تبلیغ کرنی چاہیے دعوت دینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حکمرانوں کو صحت دے آفیت دے اور جتنے لوگ ہمارے سیاستدان ہیں اللہ ان کے دلوں میں امت محمد کا غم پیدا کرے اور آپ اس میں شیر و شکر فرمائے محبت والا بنائے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بنیں اور پھر میں کہوں گا عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جتنے زخمی ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور عمران خان صاحب کو اللہ رب العزت جو ہے اس ملک کی بنیادیں مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائے اس ملک کے عوام کو جو ہے غربت افلاس اور ان چیزوں سے نکالنے کا ذریعہ بنائے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين